دو ہزار چالیس تک پاکستان دنیا کی تیسویں بڑی معیشت بن چکا ہوگا امریکی دارے نے ریپورٹ جاری کرتی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ایشیا کے بیشتر عبادی والے ممالک دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شامل کیے جائیں گے امریکی انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق جو کہ ہر چار سال بعد جاری جاتی ہے اس میں پیش کوئی کی گئی ہے کہ مجموعی طور پر جی ڈی پی کی بنیاد پر مبنی پاکستان دو ہزار چالیس میں دنیا کی تیسویں بڑی معیشت بننے کیلئے تیار ہے اس ریپورٹ کو امریکی نیشنل انٹیلیجنس کانسل کی سالانہ ریپورٹ کے طور پر جاری کیا گیا ہے جو کہ پالیسی سازوں اور شہریوں کو معاشی محولیاتی تقنیقی اور عبادیاتی توقعات کے بارے میں آگاہ کرتی ہے جو کہ اگلے بیس سال کے دوران دنیا کی تشکیل کے امکانات کو ظاہر کرتی ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ ہمارا ادارہ پالیسی سازوں اور شہریوں کی مدد کرنا چاہتا ہے ممکنہ مستقبل کی فرامی کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہم ریپورٹ جاری کرتے ہیں اس ریپورٹ میں لکھا گیا کہ چالیس سال کے دوران عالمی معاشی سرگرمی ایشیا کی طرف جھک رہی ہے جبکہ دو ہزار تیس تک یہ رجحان ایسے رہے گا اور امید ہی کی جا رہی ہے کہ دو ہزار چالیس تک پاکستان دنیا کی تیسویں بڑی معیشت بن چکا ہوگا اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ دو ہزار چالیس تک ایشیا کے سب سے زیادہ بادیوارے ممالک دنیا کی سب سے بڑی معیشت میں شمار کی جائیں گی یہاں تک کہ ان کی فیکس آمدنی بھی ترقی آفتہ معیشتوں کے برابر ہو چکی ہوگی ریپورٹ مزید کہا گیا کہ پچھلے چالیس سالوں کے دوران ایشیا کی ریکارڈ ترقی نے ایشیا میارے زندگی اور درمیانی حد تک اعلیٰ عامدنی والی معیشتوں کے مابین ہم آہنگی پیدا کی ہے دو ہزار بیس میں چین اور دیگر ترقی پذیر ایشیای ممالک نے عالمی جی ٹی پی میں بلدرتی 18 فیصد اور 7 فیصد کا حصہ ڈالا تھا اکسپورڈ اکنومکس کے حوالے سے ریپورٹ میں کہا گیا کہ اگر یہ رجنات جاری رہے تو دو ہزار چالیس تک ایشیا میں ترقی پذیر امالک عالمی جی ٹی پی کا تقریبا 35 فیصد حصہ بنائیں گے جبکہ ہندوستان اور چین عالمی جی ٹی پی کا 39 فیصد حصہ بنائیں گے اور پاکستان دو ہزار چالیس تک 23 بڑی معیشت بن چکا ہوگا